تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اس کو خود کی ضرور آزمائیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اس نسکے کے ایلیلینز کے بارے میں بتاؤں آپ میرا چینل سبسکرائب کرنے بیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دباہ دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور بیس کریں تاکہ آپ کو میری بیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اور آج کے ہماری اس نسکے کے اقصہ ہیں چکندر کا رس ایک تکڑا سٹراؤپلی کے قدد اور گلاب کی پتیوں کا پاودر ایک چھوٹا چمچ اس نسکے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سٹراؤپلی کو میش کر لیں اور ایک دیالی میں ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے پیس بنالیں اگر کہیں جانا ہو تو پہلے چہرہ کسی اچھے ملک سوپ سے دھولیں اس کے بعد اپنے گالوں پر یہ پیس تکائیں اور دس منگ کے بعد اپنا چہرہ سادہ پانی سے دھولیں یاد رہے کہ اس کے بعد آپ نے کوئی بھی بیوٹی سوپ یوز نہیں کرنا ہے چکندر جل کو جوان اور ترو تازہ رکھتا ہے اس میں قدرتی فولی کے سی پائے جاتا ہے یہ سکن کے کلر کو گلابی کرتا ہے اور خون کو فاسد مادوں سے پار کرتا ہے اس میں وائٹمن اے سی اور فولات بھی پوپ پائے جاتا ہے سٹراؤپلی میں وائٹمنز کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں سوکو سفید بیداغ رنگت کے لیے اس کو سکن پر لگائے جاتا ہے سکن کے لیے انٹی آکسیڈنٹ کا کام کرتی ہے اس میں ڈائٹری فائبر پوٹیشیم اور وائٹمن کے کافی مقدار میں موجود ہوتے ہیں اس کو لگانے سے نہ سکن نکھر جاتی ہے بلکہ رنگت کے گلابی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جل کی تمام بیماریوں کا علاج گلابی پتیوں میں موجود ہے یہ بیوٹیل پدرتی کنزر بھی ہیں جو جل سے تمام کردو گبار ساف کرتی اسے چمکدار اور خوبصورت بناتی ہو کال پلاکے کرنے کے لیے بہت ہی امدہ نسخہ ہے اس سے نہ صرف آپ کے کال پلنگ ہوں گے ساکھ اس کی بھی بہت پیاری ہو جائے گی سو فرینس اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینس کے ساتھ شیئے کرنے نہ بھونی گا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اتنی نائنہ سے بڑی یہ بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے بنائیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بڑی کے آئیکن کو پیک کر لیجئے اس طرح ہمارے آنے والی کمان ویڈیوز آپ تک پاس